اسلام علیکم آن لائن ڈیٹرل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زہدہ راہو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بہنگے ناظر فاطمہ جنابی ایڈیویسٹی اسلامباد اور راولپنڈی کے میڈ میں آتے ہیں اسلامباد سے بھی لوگوں کو آنے میں آسانی ہے راولپنڈی والے لوگوں کو بھی آنے میں آسانی ہے اور ایک باہد ایڈیویسٹی ہے جو خواتین کی ہے صرف اور زیادہ تر پاکستانی گھروں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایڈیویسٹی کی بات آتی ہے تو فاطمہ جناب کو پہلے ترجی دی جاتی ہے اور بہت مشکل سے انمیشن ہوتا ہے دور دراصل لڑکیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں لیکن صرف خواتین کی ہے باقی ایڈیویسٹی میں ایسا نہیں ہے اگر ہم اس کی بھی بات کریں اسلامی کی ایڈیویسٹی تو اس میں بھی بے شک کیمپس الگ الگ ہے لیکن ہے وہ بھی کوئی ایڈیویسٹی نہیں لیکن فاطمہ جناب واحد ہے جس میں صرف فاطمیان سے نظر آتی ہیں آپ کو وہاں پر لڑکے نظر نہیں آتے تو یہ اس حوالے سے بھی مشہور ہے اور پڑھائی کے حوالے سے میں نے خود فاطمہ جناب سے ایڈیوکیشن حاصل کیا تو آج فاطمہ جناب میں جو ہے کچھ ملازمین کا مسئلہ ان کو جاوب سے نکال دیا گیا ہے تو راشد مناس روڑ پر جو ہے تجاج جاری ہے اپکا کی تنظیم کے ذریعے جو ہے کلرکوں کو نکالنے کا معاملہ ہے اپکا کی تنظیم کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ شریک ہیں پلیکارڈ اٹھائے ہوئے ہیں جو یونیورسٹی انتظامی ہے اس کے خلاف جو ہے نعرے بازی جاری ہے کہ ہمارے جو ملازموں کو نکلیوں پر بحال کیا جائے یہ مسئلہ فل فور حل کیا جائے اور نہ صرف کلرکی ہیں بلکہ عام شہری بھی اس اتجاج میں بیابر کے شریک ہیں روڑ بھرا ہوا ہے رش ہے اور یہی ایک مطالبہ ہے کہ ہمیں نکلیوں پر بحال کیا جائے شاید ہمارے ہاں ایک کلچر بن چکا ہے ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ جب تک ہمارے سرکاری ملازمی روڑ پر نہیں آتے جو حکمران ہے یا جو انتظامی ہے ان کے کان پر جو نہیں رنگتی اسی طرح پہلے کے پی کے والا مسئلہ تھا جب بنیگالہ میں لوگ پہنچے ہوئے تھے ٹیچرز کا ہی مسئلہ تھا وہ بھی اور خاص طرح جب ٹیچرز اور اس طرح کے تعلیمی داروں کے لوگ باہر آتے ہیں تو دلخون کیا انصور ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہمیں کہتے ہیں کہ ٹیچرز کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ بہت اونچا ہوتا ہے وہ جب سڑکوں پر آتے ہیں احتجاج کے لیے آتے ہیں ہمیں مسائل حل کرنے کے لیے جب ایک ٹیچر کا یہاں پر مسئل حل نہیں ہو سکتا تو پھر باقی تو بہت دور کی بات ہے تو باقی جو حکمران ہیں اب اپنے کام تو کرتے رہتے ہیں لیکن ان پر بھی توجہ دینی چاہیے اگر کوئی قانونی اور غیر قانونی طور پر وہ ہیں بھی تو پہلے ان کا حل دیا جائے نہ کہ جب چھڑکوں پر آ جاتے ہیں تو معاشا بن جاتا ہے کہ پاکستان میں روز ایک کلچر بن چکا ہے اور خاص طرح اسلامباد کو تو ہم نے احتجاج کا گھڑ بنا لیے جب مسئلہ نہیں حل ہوگا اب ان کا بھی زیادہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو دی چوک کی طرف رکھ کریں گے پارلیمنٹ کی طرف رکھ کریں گے پاک سیکٹریٹ کی طرف رکھ کریں گے اور پھر ان کو سیل کر دیا جائے گا پھر پولیس کی لاٹی چارج ہوگی شیلنگ ہوگی تو اس سے پہلے نہیں کہ مسئلہ زیادہ بڑھے پہلے ہی بیٹھ کے افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کر لیا جائے کہ کبھی ہم پینشن کے بزرگ ہیں ان کو احتجاج کے لیے دیکھتے ہیں کبھی ٹیچرز کو دیکھتے ہیں کبھی سرکاری ملازمین کو دیکھتے ہیں کبھی سٹو عوام کو دیکھتے ہیں کبھی مہنگائی سستائی عوام کو دیکھتے ہیں تو پاکستان لگتا ہے تجاج کا گڑھ بن جائے گا ہمارے جو مافیاز بیٹھے ہیں کمران بیٹھے ہیں اپنے ایسی والے کمروں سے نکلیے ذرا دیکھیں عوام کے مسائل کہیں کبھی پنجاب کے تخت کی جنگ جاری ہے کبھی کی جنگ جاری ہے کبھی وفاق کی جنگ جاری ہے تو ان جنگوں سے نکلیے اور پاکستان کے اصل مسائل کی طرف توجہ دیجئے اور جو فاطمہ جنا کے ملازمین ہیں ان کے مسئلے پر ب ہمیں دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ